اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسے قبرستان کی ہے جہاں پر قبرستان کے اندر بھی رنگ و نسل ذات پات کا خیال رکھا گیا ہے یہ قبرستان ہے چکنڈی کا اسی طرح کا ایک اور قبرستان مکلی کا قبرستان بھی ہے جو تھٹھا میں واقع ہے اس قبرستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں قبروں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان کے کہ مختلف طریقوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے اور یہ کس خاندان کی ہے یعنی کہ عورتوں کے قبریں جو ہیں ان پر مختلف زیورات کی تصویریں ہیں اور جو مردوں کی قبریں ہیں ان پر تلوار اور دوسرے اصلے کے اس زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا اس کی تصویریں ہیں ایک رویت کے مطابق یہ قبرستان بلوچ اور سندھ قبیلے کے بڑے خاندانوں کے ہیں جو آج سے تقریبا 600 سال پہلے یہاں اکمران تھے ان قبروں میں ہوا کے گزر کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبروں پر خوبصورت نقش و نگار ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں قبروں کو اس طرح بنائی جاتا تھا لیکن گزشتہ 500 سال کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس طرح کی قبریں مزید کہیں نہیں ملتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قبرستان جس دور میں بنا اس دور کے جو کاریگر تھے وہ خاندان جو یہ قبریں بناتے تھے وہ بھی یہاں سے حیجت کر گئے کیونکہ اس کے بعد اس طرح کی قبریں سندھ میں بلوچستان میں کہیں پر نظر نہیں آتی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبریں امپریس مارکیٹ اور دوسری اس طرح کی تارے کے امارتیں جب بنی اس دور سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ ان قبروں پر جو کام ہوئے وہ کرایچی میں مختلف امارتوں پر بھی نظر آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی پر یہ ویڈیو اسی طرح مختلف قبروں پر پگڑییں قرآنی آیت اور دوسری چیزیں نظر آئیں گی یہ ایک خوبصورت نقش و نگار والی جگہ ہے اگر آپ کرایچی میں رہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ باہر کے ملکوں میں ہم جا کر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاں ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے زیادہ دور بھی نہیں آپ اپنی گاڑی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ قیدہ باز سے چند کلومیٹر تو دور ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح کے قبرستان کی مزید ویڈیو آئے دیکھا ہے آپ کو موسیقی 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 موسیقی